مادی پردیس کے پرسید پنہ ٹائگر ریزرو ایک نوجوان ٹائگر کی موت سے پھر سرکیوں میں آ گیا ہے پچھلے کچھ سمیں سے باغوں کی موت کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے آج پنہ ٹائگر ریزرو میں ایک باغ کی لاسکین ندی کے کنارے پانی میں ملنے سے پربندن شکتے میں آ گیا پنہ ٹائگر ریزرو میں بتایا جا رہا کہ باغین کے چکر میں دو باغ آپس میں بوری طرح سے لڑے جس میں ایک نر نوجوان باغ کی جانکاری کے انصار دو ہزار نو میں پنہ ٹائگر ریزرو میں باغ پوری طرح سے ختم ہو گئے تھے اس کے بعد باغوں کو لاکر یہاں بشایا گیا تھا برتمان میں اب انڈیویشن شاہر چاہ سے ادھک ہو گئی ہے لیکن بیتے کچھ مہینوں سے لگتار باغوں کی موتیں ہو رہی ہیں آٹھ مہینے کے اندر یہ پانچویں باغ کی موت ہوئی ہے بھارت شرکار باغوں کو بچانے کے لیے جہاں بڑی بڑی یوجنائے لاکر کرونوں روپے خرچ کر رہی ہے وہیں پھر باغ کی موت سے پارک پربندن پر انیکوں شوال کھڑے ہو رہے ہیں تین ندی کے پاس میں تین ٹائگر دیکھے گئی تھے جس میں ایک ٹائگریس تھی اور دو میل ٹائگر تھے اور اسی سمیہ جو ہے سکرہ کیم کے پاس میں ہی ندی کے کنارے ہی اور وہاں پہ جو ہے دو ٹائگروں کی لڑنے کی آوازیں بھی آئیں اسی سمیہ سٹاپ نے وہاں ٹاور پہ چھڑ کے دیکھا تو تین ٹائگر دکھائی دیئے گئے اور اس میں سے دو ٹائگر جو ہے لڑ رہی تھے سام کو اس کے بعد میں خبر آئی کہ یہ پڑھائی کیمپ ہے پڑھائی کیمپ وہاں پہ کے ندی میں ایک ٹائگر کی بوڈی دکھائی دی تو ہمارے سبھی ادکاری کمچاری وہاں پہ موقع پہ پہ پہنچے اور اس کو اپنے پجیشن میں وہاں سے لے کے اور کیمپ کے پاس میں ندی میں اس کو رکھا تھا اس کے بعد میں جو ہے اس کے بعد میں جو ہے آج صبح اس کا بیدوط پوشٹ مارٹم کرائے گیا ہے اور اس کو دار سنسکار کیا گیا ہے تو کیا میں جب یہ میٹنگ کر رہے تھے اسی سمجھ جو ہے یہ باہر سے ٹائگر جو تیسرا جو ٹائگر پہنچا ہے اور اسی میٹنگ کے بھی کارنٹ جو ہے یہ ان دونوں میل ٹائگر میں کانفلٹ ہوگا ہے ہاں پرتم دستہ جو ہے ابھی جو پوشٹ مارٹم ہوا ہے اور جو دیکھا ہے اس میں یہ ٹائگر کی جو ڈیتھ ہے وہ ٹائگر کانفلٹ کے کارن ہوئی ہے